حضرت زرداری صدر ہیں، سربراہ ملکہ ہیں، مملکت ہیں، اگر یہ کسی کو چار منٹ یا دو منٹ کا وقت دے دیں کہ بھئی آؤ جو بھی تمہاری پرابلم میں مجھے بتا دو میں پرسنل سننا چاہتا ہوں، سیکریٹری نہیں، کوئی نہیں درمیان میں، کوئی وزیر نہیں میں پرسنل سنوں گا تمہاری بات، تم ہوگے اور میں ہوں گا ڈائریکٹ میں سنوں گا، آپ کتنا اپنے کوئی ویٹڈ فیل کریں گے کس قدر اعزاز کی بات ہے؟ کس قدر اعزاز کی بات ہے؟ اور خاطر جمیل کے ساتھ جائیں گے اور جملے سوچ کر جائیں گے یوں کہوں گا، یہ کہوں گا، ایسے جھک کے عداب کروں گا ایسا انپریشن دوں گا کہ وہ مجھے بھلا نہ سکیں کبھی میری بات ضرور پوری ہو جائے خداوند عالم وقت دے رہے، آو براہ راست بلا واسطہ، بلا فصل فردن فردن میں ایک ایک کی بات سنوں گا کیسی توجہ خاطر ہونی چاہیے؟ کیسی توجہ خاطر ہونی چاہیے؟ نماز کے معنی یہی تو ہیں نماز گفتگو ہے رب سے نماز گفتگو ہے، عاشق و معشوق کی گفتگو کا نام ہے نماز اور پوری نماز سنائے الہی ہے اور کچھ بھی نہیں سنائے الہی ہے اور ساتھ میں یہ وعدہ آئے وعدہ نہ بھی ہو تو اتنا شعور ہونا چاہیے کسی بزرگ کی بز میں جب جاتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خالی ہاتھ واپس آتے ہوں کبھی ایسا نہیں ہوتا بچے بڑوں سے ملنے جاتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی حدیعہ تحفہ دے دیتے ہیں اور جب بچہ لینے سے شرماتا ہے تو اس کی نادانی پہ محمول ہوتا ہے نادان بڑا جب کوئی دے تو لیا جاتا ہے واپس نہیں کیا جاتا ہے یہ صرف مسلمان ہے جب اللہ کچھ دیتا ہے تو واپس کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے سفر میں نماز قصر پڑھو یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں قصر پڑھیں شانِ عاشقی ہی جدہ گانا ہے نرالہ عاشق ہے مسلمان اللہ کہتا ہے میری طرف سے چھوٹ ہے سفر میں دو رکعت پڑھو سفر میں روزہ نہ رکھو ہی کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو رکھیں گے یعنی کوئی آپ نے کہا کیوں نماز پڑھنے کو اب سزا یہ ہے کہ ہم پڑھیں گے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بارال صورتحال یہ ہے کہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں چار رکعت تو حواس آپ کے جمع نہیں رہتے شک وارد ہوتا ہے شک کے کیا معنی ہے بات وہاں تھی شک کے معنی ہے کہ پچاس فیصد یہ خیال ہے کہ دو رکعت پڑھی اور پچاس فیصد یہ خیال ہے کہ تین رکعت پڑھی اب یہ جو پچاس فیصد اور پچاس فیصد کا مقابلہ ہے یہ ہے شک پچاس پچاس سے کٹ جائے گا نا سیدھے سیدھے یہ تو کلاس ون یا دو کلاس ٹو کی بات ہے کٹ جائے گا کیا بچے گا زیرو یعنی جہل کی کیفیت ہے شک یعنی جہل شک یعنی جہل اسلام یہ نہیں چاہتا شریعت یہ نہیں چاہتی فق یہ نہیں چاہتی کہ آپ ایک قدم بھی ایک رکعت نماز بھی ایک قیام بھی ایک سجدہ بھی ایک رکوع بھی ایک تکبیر بھی شک کی حالت میں کہیں جو کرو جو کہو وہ علم کی روشنی میں کرو ایک تکبیر بھی کہو تو علم کی روشنی میں کہو یقین کے ساتھ کہو اطمنان نفس کے ساتھ کہو اس لئے اس کی تدبیریں بتائی گئیں شکیات نماز کے احکام سہویات نماز کے احکام جا کے پڑھ لیجئے گا دینیات میں اور توضیح المسائل میں میں احکام نہیں بیان کر رہا ہوں مزاج شریعت یہ ہے کہ شک کے عالم میں کوئی عمل نہ ہو جہل کے عالم میں کوئی عمل نہ ہو اس لئے فقیح کو کہا گیا کہ اگر کہیں دلائل نہ بھی ہوں حکم آپ کے سامنے واضح نہیں ہو سکا کوشش کی آپ نے حکم الہی واضح نہیں ہو سکا جہاں پر دلائل ساتھ نہ دیں حکم الہی واضح نہ ہو سکے وہاں بھی ایسے ایسے فارمولے بتائے گئیں خود قرآن و رسالت معاب کے بارگاہ سے کہ جہاں پر ایک وظیفہ عملی تجویز کر دیا جائے یعنی عام مسلمان حیرت میں نہ رہے درماندہ نہ رہے گمگشتہ نہ رہے بلکہ اسے ایک حکم مل جائے کہ ہمیں یہ کرنا ہے جس وقت اوپر سے کوئی حکم مل جائے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کیسا اتمنان حاصل ہو جاتا ہے حکم کے مطابق ہم نے کر دیا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی اسی نے کہا ہے کہ اس ذریعے سے حکم ملے تو جو کروگے تمہاری ذمہ داری پوری ہے ہم عجر دیں گے عجر عمل پہ تھوڑی دیتے ہیں عجر تو نیت پہ دیتے ہیں تمہارا عمل دو تمہارے نیت کی صرف ایک نشانی ہے عمل دو حسن نیت کی نشانی ہے ورنہ ہم کیا اور ہمارا عمل کیا ہم کتنی ہی خضو و خشو کے ساتھ نماز پڑھ لیں ہماری نماز کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مقابلے میں ہماری نماز کیا ہے کوئی احسیت نہیں عمل پر عجر نہیں ہے نیت پر عجر ہے عمل اس حسن نیت کی علامت ہے علامت فراہم ہو گئی نیت کا پتہ چل گیا عجر ملے گا یہاں ٹھہر کر ایک بات ارز کر دوں کہ یہ جو وظیفہ معین کرتا ہے یا جو فتوہ دیتا ہے یا حکم بتاتا ہے فقیل یا مجتہد بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مجتہد کے فتوے پر عمل کیوں کریں اس کا جواب تو کل میں نے دے دیا آپ کو یاد کر لینا چاہیے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ٹارچ نہیں ہے تو کم سے کم آپ اس کے پیچھے چلیں جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے اتنی سادہ سی مثال اگر ذہن نشین نہ ہو پائے تو پہر دعا کر سکتا ہوں کچھ اور نہیں کہ سکتا کہ خدا آپ کو اچھی ذہانت عطا کرے بری ذہنیت سے نکالے سادہ سی بات ہے تاریخی پسند کرنا نفسیہ کی مرض ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہوں ہم اندھیرے ہی میں چلیں گے ٹھوکر لگتی ہے تو لگا کریں خندق میں گرتے ہیں تو گرا کریں ہم تو اندھیرے میں چلیں گے اگر کسی نے ٹریک کر لیا ہے کہ اندھیرے میں چلیں گے تو اسے کوئی روشنی میں کھینچ کے لانے نہیں سکتا لیکن عام جوان عام انسان میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے جو تاریخی سے محبت رکھتا ہو سب نور سے محبت رکھتے ہیں سب علم سے محبت رکھتے ہیں سب بھلائی اور اچھائی سے محبت رکھتے ہیں تو ماہر فن یا ماہر کار کی رائے کے مطابق عمل کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسے روشنی میں راستہ تیہ کرنا کل میں نے مثال دی تھی کہ اگر گھر بنانا ہے آپ کو تو کسی اچھے آرکیٹیکٹ سے آپ نقشہ بنوائیں گے جانبوچ کے میں نے کل ایک ہی آرکیٹیکٹ کا ذکر کیا تھا اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے آپ بازوک ہیں متمول ہیں سروتمند ہیں خدا نوازہ ہیں اور سب سے بڑی بات بازوک ہونے کی ہے تو آپ کا ایک پلوٹ ہے آپ کی ضروریات ہیں وہ آپ نے کاغذ پر لکھ لی ہیں کل کی مثال ذہن میں ہوگی اور جنہوں نے کل کی تقریر نہ سنی ہو وہ پہلے کل کی تقریر سن لیں گے پھر آج کی سنیں گے یعنی دہری محنت کیجئے گا اگر سمجھنا ہے اگر کچھ حاصل کرنا ہے اگر گھر بنانا ہے کسی کو تو جو بھی اس نے پلوٹ یا زمین معین کی ہے گھر بنانے کے لیے اس کی پیمائش کر کے ایک ہی پلوٹ ہے اور جو اس کی ضروریات ہیں جتنے بھی کمرے چاہیے جتنی بھی ضرورت کی چیزیں گھر میں ہیں وہ ایک کاغذ پر لکھ لیا اور اسی ایک کاغذ کی چار یا چھے یا آٹھ فوٹوکاپیاں کرا لی فوٹوکاپی کرنے سے ضرورتیں بڑھ تو نہیں جائیں گی اتنی ہی رہیں گی نا فوٹوکاپی کرنے سے ایک کا دو پلوٹ بھی نہیں ہو جائے گا ایک ہی رہے گا یہ آپ نے دنیا کے یا اپنے ملک کے چار چھے یا آٹھ بڑے آرکیٹیکس کو دے دیئے